اسلامیک ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے چانل شمارو عبادت کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی في القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم المنا شرح لکا صدرك ووزعنا عنکا وزرك الذي انقز زهرك ورفعنا لکا ذکرك فإنما العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغب صدقاللہ العزیم محترم سامعین کرام وناظرین کرام اللہ تعالی نے مجھے اور آپ کو سرورِ کائنات تاجدارِ مدینہ محمدِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہم سب حضورِ اکرم سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور آپ کے غلام ہیں حضور نبی اکرم سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے انبیاء اکرام علیہم السلاة والسلام کی مقدس اور بابرکت جماعت میں سب سے زیادہ اونچہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا دنیا میں آنے سے پہلے انبیاء اکرام علیہم السلاة والسلام نے اپنی مبارک زبان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کی بشارتیں سنائی جس طرح بارش کے نازل ہونے سے پہلے اور بارش کے برسنے سے پہلے بارش کے آثار شروع ہو جاتے ہیں تھنڈی ہوایں چلتی ہے آسمان پر سایا آ جاتا ہے زمین کی مٹی سے خوشبو پیدا ہونے لگتی ہیں ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے اثارات ظاہر ہونے لگے تھے بے شمار واقعات اس سلسلے میں سیرت کی کتابوں میں ملتے ہیں مائے آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کے مبارک پیٹ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنم لیا مائے آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے کے واقعات کو جو ان کے اپنے ساتھ ہوئے اس انداز سے بیان کرتی ہے کہ مکہ المکرمہ میں مکہ کی عورتیں کسی کوئے پر پانی لانے کے لئے چلی جاتی تو میں بھی کوئے پر پانی لانے کے لئے آ جاتی تھی میں اپنے آنکھوں سے دیکھتی تھی کہ مکہ کی عورتیں جب کوئے پر پانی لینے کے لئے آ جاتی تھی تو خود آنکھوں 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 مکہ خوشبو اپنے بدن پر نہیں ملتی نہ میں کہیں بازار میں جاتی ہوں نہ کہیں سے خوشبو خرید کر لاتی ہوں لیکن تمہیں کیا کہنا جب سے یہ بچہ میرے پیٹ کے اندر آ گیا ایک عجیب طرح کی خوشبو میرے بدن سے نکلتی ہے تو حضور کے دنیا میں آنے سے پہلے اس طرح کے واقعات کا ظہور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو رہا تھا اور یہ اللہ کی طرف سے ہو رہا تھا کہ آنے والے کی عزمت آنے والے کا مقام آنے والے کا مرتبہ دنیا والوں کے سامنے آئے کہ میں جو نبی پیدا کرنا چاہتا ہوں اور جو آخری رسول دنیا میں بھیجنا چاہتا ہوں اس کا مقام تو دیکھو کتنا اونچا اور بلند رہے گا کہ دنیا میں آنے سے پہلے اس کی برکتوں کا ظہور ہو رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مائے آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھردہ ہوئے تو اس وقت ایک دایہ تھی جس کا نام شفا تھا وہ حضور کی پیدائش کے وقت مائے آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں خدمت میں پہنچ گئی دایہ شفا سے کس نے پوچھا کہ دنیا میں بہت سارے بچے تیری آنکھوں کے سامنے آئے لیکن ان بچوں میں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش میں تو نے کیا فرق محسوس کیا تو دایہ شفا بیان کرتی ہے کہ میرے آنکھوں کے سامنے دنیا میں کئی بچے آئے اور کئی بچوں کو میں نے دنیا میں اپنی آنکھوں سے آتے ہوئے دیکھا اور کئی بچوں کی پیدائش کے وقت تو ان کی ماں کی خدمت کے لئے بچے کی پیدائش کے وقت میں پہنچ گئی لیکن دنیا کے بچوں میں اور اس بچے میں جس کا نام محمد عربی ہے مجھے تین ایسی عجیب و غریب چیزیں معلوم ہو گئی کہ آج تک اس نوعیت کا بچہ دنیا میں پیدا نہیں ہوا اور قیامت تک شاید ایسا کوئی بچہ دنیا میں آئے گا تو دایہ شفا سے پوچھا گیا وہ تین صفتیں اور تین خوبیاں کیا ہے جو تم نے پیدا ہونے کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھی تو دایہ شفا بیان کرتی ہے کہ دنیا میں ہر آنے والا بچہ جب ماں کے پیڑ سے باہر آتا ہے تو وہ ماں کے پیٹ کی گندگی کو بھی ساتھ میں لے کر آتا ہے یہ محمد عربی اس شان سے اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آیا ایسا لگ رہا تھا کہ ماں کے پیٹ میں ہی ان کو کسی نے غسل دیا اور دوسری خوبی اور دوسری صفت مجھے اس بچے میں یہ نظر آئی کہ دنیا میں آنے والا ہر بچہ جب وہ اپنے ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے تو اس کے ناف کے پاس جو نال ہوتی ہے وہ نال کے ساتھ دنیا میں آتا ہے چند دنوں کے بعد وہ نال کٹی جاتی ہے لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس شان سے اپنی ماں کے پیٹ سے دنیا میں تشریف لائے کہ آپ کی نال ماں کے پیٹ میں کٹی ہوئی تھی اور تیسری صفت مجھے اس بچے میں یہ نظر آئی کہ ہر بچہ جب دنیا میں آتا ہے دنیا میں آنے کے بعد اس کی خطنہ کی جاتی ہے یہ بچہ اس شان سے اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آیا کہ ماں کے پیٹ میں ہی اس کی خطنہ ہو چکی تھی یہ تین عجیب اور غریب چیزیں مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نظر آئی آج تک کسی بچے میں میں نے یہ تین خوبیہ اور یہ تین صفتیں نہیں دیکھی ہمارے بعض بزرگوں نے سیرت کی کتابوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی صفت یہ بھی لکھی ہے کہ آپ اپنی ماں کے پیٹ سے اس شان سے دنیا میں تشریف لائے کہ آپ کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے پیٹ سے دنیا میں تشریف لائے پھر عجیب و غریب دنیا میں حالات پیدا ہوئے آتش قدر فارس بج گیا بادشاہ کے محل کے چودہ کنگورے گر گئے اور بھی عجیب طرح کے واقعات کا ظہور ہوا لیکن ان واقعات میں نہ جاتے ہوئے اصل بات جو آپ لوگوں سے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ملک شام تجارت کی غرض سے سفر کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شک صدر حضور نبی اکرم سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب بارہ سال کی ہو گئی تو آپ کے چچا ابو طالب نے ملک شام کا تجارت کی غرض سے سفر کیا اس سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساتھ میں لیا آپ کمسین تھے بارہ سال کی آپ کی عمر تھی چچا ابو طالب نے آپ کو شام کے اس سفر میں اپنے ساتھ لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں چلے گئے ابو طالب اور ان کے تجارتی قافلے نے ملک شام کے جنوب میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا جہاں انہوں نے پڑاؤ ڈالا وہاں سے بسرہ نامی شہر قریب تھا اس بسرہ نامی شہر میں ایک راہب تھا جس کا نام بحیرہ تھا وہ بحیرہ نامی راہب کو جب پتا چلا کہ اس طرح کا قافلہ یہاں آیا ہے تو وہ پرانی مقدس کتابوں کا علم رکھتا تھا اس نے انجیل کو پڑھا تھا اور انجیل کے علاوہ جو مقدس اور بابرکت کتابیں تھی ان کتابوں کو اس نے پڑھا تھا اور اس کتاب کے اندر جو نبی آخر الزمہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی علامتیں اور آپ کے اندر جو نشانیات تھیں وہ ساری کی ساری نشانیات نشانیات کو انہوں نے پڑھ لیا تھا علامتوں کو پڑھ لیا تھا اور وہ ساری چیزیں اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نظر آ رہی تھی تو اس نے اس تجارتی قافلے کی اپنی خانقہ میں دعوت کی ابو طالب کو بھی بلایا اور جتنے قافلے میں لوگ شریک تھے ان کو بھی کھانے کی دعوت پر مدعو کیا اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلایا لیکن جب سارے لوگ کھانے کے لئے نہیں آئے تو وہ بڑے تعجب میں اور حیرت تو استعجاب میں مبتلا ہوا کہ وہ بچہ جس کے اندر میں علامتیں پا رہا ہوں اور نشانات دیکھ رہا ہوں تو وہ کیوں نہیں آئے ابو طالب سے پوچھا تو کہا کہ وہ ایک درخت ہے اس کے نیچے وہ آرام کر رہے ہیں وہ حیرہ کا یقین اور بھی زیادہ کامل اور مجبوط ہوا اس لیے کہ اس نے وہ ساری علامتیں جو پرانی کتابوں میں نبی آخر الزمہ کے تعلق سے بتائی گئی تھی اس کو تو اس نے پہچان ہی لیا تھا لیکن ایک علامت جو باقی رہ گئی تھی وہ کتاب میں یہ بھی پڑ چکا تھا کہ یہ فلا درخت ہے اور اس درخت کے نیچے ایک وقت تو وہ آئے گا کہ نبی آخر الزمہ آ کر ٹھہریں گے آرام کریں گے وہ گوہیرہ نامی راہب گیا اور بارہ سال کے اس محمد نامی بچے کو اٹھایا اور بہت عدب اور احترام اور اکرام کے ساتھ کھانے کے لیے مدو کیا جب وہ کھانے سے فارغ ہو چکے تو بوحیرہ نے ابو طالب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے ان سے کہا کہ یہ جو بچہ آپ کے ساتھ ہے یہ وقت کا نبی ہے اور اللہ تعالی نے ہی ان کو نبی آخر الزمہ بنا کر دنیا کی اندر بھیجائے اگر ان کے اعلان نبوت کے ظاہر ہونے تک اگر میں زندہ رہو تو میں ان کی مدد کروں گا اور بہت ساری باتیں انہوں نے کہی لیکن ابو طالب سے یہ کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ آپ اپنا سامان تجارت جلدی سے بیچ کر اس بچے کو لے کر مکہ چھلے جاؤ اور یہاں سے آگے کا سفر مت کرو اس لیے کہ آگے یہودیوں کی آبادیاں ہیں اور انہوں نے بھی پرانی کتابوں میں اس نبی کے تعلق سے بہت ساری باتیں پڑھ لی ہے اور وہ ساری علامتیں ان میں موجود ہیں وہ علامتیں ان میں نظر آتی ہیں اگر آپ اس کو آگے لے کر جائیں گے اور وہ یہودی ان میں وہ ساری علامتیں دیکھیں گے تو وہ اس بچے کو مار ڈالیں گے انہیں قتل کر دیں گے اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ یہاں سے واپس چھلے جاؤ ابو طالب نے اپنا جو تجارت کا مال لے کر آئے تھے اس مال کو جو ہے تو ابو طالب نے بیچ دیا فروغ تکر دیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ واپس چلے گئے تو یہ جو واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا یہ ملک شام کے تجارتی سفر میں پیش آیا اور بحیرہ نامی راہیب نے اس بات کی شہادت دیں کہ یہی نبی آخر زمہ ہے اور میں ان میں یہ نشانیاں دیکھ رہا ہوں کہ یہ چلتے ہیں تو آسمان ان کے اوپر سایا کرتا ہے اور درخت ان کے اوپر سایا کرتے ہیں اور ان کے بدن پر یا ان کے پیشانی پر مہر نبوت لگی ہوئی ہے یہ ساری علامتیں اس بات کی دلیل ہے کہ یہ آخری نبی ہے مکہ میں پیدا ہونے والے ہیں اور اس خاندان میں پیدا ہونے والے ہیں وہ ساری باتیں ابو تالیب کو بحیرہ نامی راہیب نے بتا دی اس کے علاوہ کئی ایک واقعات ہے اب آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شک صدر پر صدر کے معنی عربی زبان میں سینے کے ہوتے ہیں اور شک کے معنی چاک کرنے کے ہوتے ہیں حضور نبی اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چار مرتبہ چاک کیا گیا اور شک صدر کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چار مرتبہ پیش آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر کم تھی دائی حلیمہ کے پاس آپ کو دودھ پلانے کے لیے بھیجا گیا پہلے عرب میں دستور تھا کہ مائے اپنے بچوں کو دیہاک کی عورتوں کے حوالے کر دیا کرتی تھی اور وہ عورتیں معصوم بچوں کو دودھ پلایا کرتی تھی اور ان کو دودھ پلانے کا معاویزہ دیا جاتا تھا حضرت آمنہ کے پاس سے حضرت حلیمہ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس لے گئی تو کئی طرح کے واقعات بھی حضرت حلیمہ کے ساتھ ہوئے کہ کمزور اوٹنی میں طاقت آگئی بکریوں کے تھن دودھ سے خالی تھے حضور گھر میں آگئے تو بکریوں کے دودھ تھن سے بھر گئے اس زمانے میں لوگ اپنی بکریوں دن بھر چراغاہ میں چرانے کے لیے لے جایا کرتے تھے ان کی بکریوں خالی پیٹ واپس آتی تھی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن بکریوں کو لے کر جاتے تھے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جن بکریوں کا دودھ پلایا جاتا تھا حضرت حلیمہ کی بکریوں وہ پیڑ بھر کے چارہ کھا کر اپنے گھر آتی تھی ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے بیٹے کے ساتھ جنگل میں بکریوں چرانے کے لیے گئے تو اچانک ایک واقعہ پیش آیا جو پہلا واقعہ تھا شکے صدر کا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم بچے آپ درخت کے نیچے سفید لباس میں تین آدمی آئے یوں کہیں ہے کہ تین فرشتے آئے اور وہ تین فرشتوں نے آپ کو لٹھا دیا اور آپ کا سینہ چاک کیا اور وہاں سے آپ کے دل کو باہر نکالا حضرت حلیمہ کے بیٹے نے جب یہ منظر دیکھا تو مارے ڈر اور گھبراہٹ کے وہ جنگل سے دوڑتے ہوئے اپنے گھر پہنچا اپنے والد کو اور اپنی والدہ حضرت حلیمہ کو یہ واقعہ سنایا کہ محمد ایک درخت کے نیچے ہیں اور تین شخص ان کے پاس آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے ان کے سینے کو جو ہے تو چاک کیا ہے اور میں نے اسی حالت میں ان کو چھوڑ کے آپ کے پاس دوڑتے ہوئے آیا ہوں یہ سنتے ہی حضرت حلیمہ اور حضرت حلیمہ کے شوہر فوراں دوڑتے ہوئے جنگل میں پہنچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گئے تو دیکھا کہ آپ کے اوپر ایک دہشت تاری تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو چھوٹے بچے تھے ان سے پوچھا کیا ہوا تو انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ اس اس طرح کا معاملہ پیش آیا تین سفید کپڑے میں لوگ میرے پاس آئے اور میرے سینے کو جو ہے تو انہوں نے پھاڑا اور اندر سے کوئی چیز نکالی اور پھر اس کو اسی جگہ پر رج دی اور میرے سینے کو جو ہے تو دوبارہ سی دیا جب اس طرح کا عجیب اور غریب واقعہ پیش آیا تو حضرت حلیمہ نے اپنے شوہر سے مشورہ کیا کہ یہ بچہ دوسروں کی امانت ہے اس کو اپنے پاس رکھنے میں اگر اس طرح کا واقعہ پیش آئے گا تو ہمارے لئے بڑی مصیبت ہوگی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حضرت حلیمہ کے پاس حضرت آمنہ کے پاس گئے اور کہا کہ یہ تمہاری امانت تمہارے حوالے کر رہے ہیں یہ بچے کے اوپر عجیب طرح کے حالات پیش آتے ہیں اور ہمیں یہ ڈر ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی آسیب کی اثارات ہو رہے ہیں یا آسیب کی اثارات کا یہ شکار ہو رہا ہے ماہ آمنہ نے کہا کہ میرے بچے کے اوپر آسیب کی اثارات نہیں آسکتے شیطان کی اثارات اس کے اوپر ظاہر نہیں ہو سکتے تم کیا جانو میں نے تو اس سے عجیب عجیب واقعات دیکھے ہیں اور وہ سارے واقعات جو ان کے ساتھ ہوئے تھے انہوں نے حضرت حلیمہ کو سنا دیا تو یہ پہلا شک صدر کا واقعہ آپ کے سینے کو چھاک کرنے کا واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا تھا اس کی حکمت یہ بیان کی گئی ہے کہ بچپن میں آپ کے سینے کو جو چھاک کیا گیا اور اس کو جو دھویا گیا اس کی وجہ یہ تھی کہ بچپن ہونے کی وجہ سے بچپن میں جو اثارات بچوں کی اندر آتے ہیں وہ اثارات بچوں کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ آئے اس لیے ان کے دل کو اس کا متحمل بنایا گیا ہے دوسری مرتبہ شک صدر کا واقعہ آپ کے سینے کو چھاک کرنے کا واقعہ اس وقت پیش آیا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک دس سال کی تھی دس سال کی عمر میں پھر دو بہرہ آپ کے سینے کو چھاک کیا گیا اور سینے کو چھاک کرنے کے بعد دل نکالا گیا اس کو دھویا گیا اور اس کو نور کا خزانہ بنا دیا گیا یہ اس لیے ہوا تھا کہ دس سال کے بعد آپ جوانی میں مرحلے میں تھے اور جوانی کی زندگیوں میں قدم رکھنے والے تھے اب جوانی میں جو انسان کے دل کے اوپر ایک لاعبالی پن ہوتا ہے شہوتوں کا کبھی غلبہ ہوتا ہے تو وہ تمام چیزوں کے اثارات آپ کی اندر پیدا نہ ہو اس لیے اور آپ کا دل وہ ساری چیزوں کو جو نوجوانوں کی اندر ہوتی ہے وہ قبول نہ کرے اس لیے دو مرتبہ دس سال کی عمر میں آپ کو شکے صدر کا واقعہ پیش آیا اور آپ کا دل نکال کر دھو دیا گیا تیسری مرتبہ شکے صدر کا واقعہ اس وقت پیش آیا جب آپ گارِ خیراؤں میں تھے اور منصبِ نبوت سے آپ کو سرفراز کیا جا رہا تھا اس وقت جب آپ کے سینے کو چانک کیا گیا اور تیسری مرتبہ شکے صدر کا یہ واقعہ پیش آیا اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ اب نبوت کا جو بارِ گراؤں ہیں اور نبوت کا جو بوجھ ہیں اور اللہ جو کتاب نازل کرنے والا ہیں قرآنِ کریم اس کی آیتوں کا یہ تحمل کر سکے اور نبوت کے بارِ گراؤں کو یہ سنبھال سکے اس لئے آپ کے دل کو چاک کر کے نبوت کا بارِ گراؤں اٹھانے کے قابل اور قرآن کی آیتوں کو برداشت کرنے کے قابل بنایا گیا اور چوتھا واقعہ شکے صدر کا اس وقت آپ کے ساتھ پیش آیا جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو میراج میں بلایا کہ امیہانی کے گھر سے آپ چلے اور میراج کا یہ سفر اللہ تعالیٰ نے رات و رات نبی علیہ السلام کو کرایا اور اتنی جلدی کرایا کہ عضو کر کے گئے تھے تو عضو کا پانی بہ رہا تھا دروازہ گھر کا کھول کے گئے تھے تو کنڈی ہل رہی تھی جس بستر سے اٹھ کر گئے تھے وہ بستر ابھی گرم تھا اور نبی فرش زمین سے عرش بری تک جا کر واپس آئے اس وقت ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کیا گیا آپ کے دل کو دھویا گیا شکے صدر کا یہ چوتھا واقعہ پیش آیا اور اس واقعے کے پیچھے بنیادی مقصد یہ تھا کہ اب نبی فرش سے عرش پر جا رہے ہیں اب ان کا دل دیدار الہی کا متحمل ہو سکے اللہ کے دیدار کو اور اللہ کی تجلیات کو برداشت کر سکے اس لئے یہ چوتھی بار شکے صدر کا واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا ہے تو محترم ناظرین کرام یہ آپ نے سن لیا کہ خیبر آپ نے سن لیا کہ تجارت کی غرص سے ملک شام کا یہ سفر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہ سال کی عمر میں اپنے چچا ابو طالیب کے ساتھ کیا تھا اور وہاں کیا واقعہ پیش آیا اور شکے صدر جو آج کی گفتگو کا بنیادی موضوع تھا تو اس کا ایک خلاصہ آپ کے سامنے کیا گیا اس سے یہ نتیجہ بھی اخذ کر لینا چاہیے کہ دل اللہ کی بہت بڑی امانت ہوتی کوئی بھی اچھا اور برا کام کرنے سے پہلے ارادہ دل کی اندر آتا ہے خیال دل کی اندر آتا ہے اور جب دل دل بن جاتا ہے اور جب دل سور جاتا ہے اور جب دل اللہ کی معرفت اور اللہ کی محبت کا گہوارہ بن جاتا ہے تو گناہ کے سارے دروازوں کو بند کرنا آسان ہوتا ہے اور نیکیوں کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں دل ایسے ہی دل نہیں بنتا نبی علیہ السلام کے دل کو بھی دل بنانے کے لیے اور آپ کے سینے کو بے کھینا بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے چار مرتبہ ان کے ساتھ شکے صدر کا واقعہ پیش کیا ان کے سینے کو چھیرا گیا دل کو باہر نکالا گیا وہ دل کو دھویا گیا کبھی زمزم کے پانی سے دھویا گیا کبھی آبے کوسر سے دھویا گیا اور دل کو دل بنایا گیا کسی نے کہا ہے کہ دل کے بگاڑ سے ہی بگڑتا ہے آدمی جس نے اس کو سوارا اس کا سب کچھ سور گیا شکے صدر کے ان تفصیلی واقعات سے ہمیں اس نتیجے پر پہنچنا چاہیے کہ ہم اگر اپنے دل کو صاف سترہ دل بنانا چاہے تو ہمیں اپنے دل پر بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارا دل کسی گناہ کی گندگی کو اور نافرمانی کی آلودگی کو قبول کرنے کے لئے تیار نہ ہو جائے ہمارا دل صاف ہو سترہ ہو اللہ کی معرفت اللہ کی محبت اور نبی علیہ السلام کے عشق سے بھرا ہوا ہو اللہ عز و جل ہم سب کو اپنا دل اس قابل بنانے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا